اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی ابھی ہم لوگ انپیک کر رہے ہیں اپنا کچھ سامان جو ہم لوگوں نے منگوایا تھا تو ہزبنٹ کی طرف سے سرپرائز تھا یہ ابھی اس کو انپیک کرتے ہیں ساتھ میں اسمبل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں موننگ روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا کیمنٹس کر کے بتائیے گا تو بس سبح کا ٹائم ہے موسم اچھا تھا بھی دھوپ نکلی ہوئی تھی ایک دم سے پھر رہا جو ہے نا کلاوڈی ہو گیا موسم لیکن یہ کہ وارم ہے سردی بلکل بھی نہیں ہے تو ابھی فٹا فٹ سے ہم لوگ اس کو انپیک کرتے ہیں اور بناتے ہیں ساتھ ساتھ میں ناشتہ بھی تیار کروں گی اس کی بھی تیاری کرتے ہیں ان لوگوں کو ناشتہ دینا ہے ابھی مجھے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہم لوگوں نے موسیقی 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 گری بھی ہے بلیک پی ہے اور اس کے لبا برگنڈی کلر بھی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ ابھی کافی ٹائم سے ہم لوگ سوچ رہے تھے فرنیچر لینے کا گارڈن کا تو پھر ابھی جا کے ڈیسائیڈ ہوا کے چلو لے لیتے ہیں تو ابھی میرے ہزبنڈ اس کو جوڑیں گے یہ تھوڑا اس کو اسمبل کرنا تھوڑا مشکل تھا میرے لیے لیکن یہ کہ انہوں نے ساتھ ساتھ انسٹرکشن بک دی ہوئی تھی سکروز کے اوپر سارے نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے اور ایلن کی بھی ساتھ تھی تو پھر ہمارے لیے ایزی ہو گیا اس کو جوڑنا نہیں تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کیسے اس کو جوڑیں گے لیکن انہوں نے سب کچھ اتنا ڈیٹیل میں بتایا ہوا تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کو فکس کرنے میں تو یہ اس کے ساتھ پیپر ہیں اور جو ہم لوگ بھی چیک کر کے بنائیں گے ساتھ ساتھ پھر سارا کمپلیٹ فائنل آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بچے ابھی جاگ گئے ہیں وہ بھی گارڈن میں آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں پہلے وہ سو رہے تھے ابھی ابھی جاگے ہیں وہ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ تھی کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائکس بہت کام آتے ہیں آج کل اور حالانکہ میں ہر ویڈیو میں منشن کرتی ہوں لائک کا لیکن پھر بھی تو کوئی اس کے چارجز نہیں ہیں بلکل فری ہے تو جیسے ہی آپ ویڈیو اوپن کریں تو لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو پلیز اور کمرس ضرور کیجئے گا بتاگے گا کیسی لگی آپ لوگوں کو ویڈیو تو ابھی اس کو جوڑنے میں ٹائم لگے گا تھوڑا سا کیونکہ کافی فرنیچر ہے ایک ٹیبل ہے چار چیرے ہیں تو اس کو فکس کرنے میں ٹائم لگے گا تو میں میں نے ان کو بولا ہے آپ لوگ فکس کرو میں جائے کے ناشتہ بناتی ہوں اور پھر آپ سب کو گارڈن میں ہی ناشتہ کرواؤں گی سپیشل جگہ آج ہم لوگ ناشتہ کریں گے بیٹھ کے پوری فیملی پوری فکس کرنے میں ٹائم لگے گا پوری فکس کرنے میں ٹائم لگے گا تو یہ دیکھا آپ کو میں دکھا رہی تھی یہ انسٹرکشن بک اس کے اوپر سٹیپ پہ سٹیپ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیسے کرنی ہے کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو سکروز ہوا گیا رہا ہیں ان کے اوپر بھی ان کے نام مینشن ہیں کون سے سکروز کہاں لگانے ہیں یہ سب آپ کو ڈیٹر میں بتاتے ہیں ایک دفعہ اس لنک پہ کلک کیجئے گا اور یہ چیک اٹھ کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آپ بھی اوڈر کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہیں تو اس کے بعد یہ ٹیبل بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اور چیرز بھی ہماری دن ہی ہونے والی ہیں اس کے بعد پھر میں ابھی میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ مجھے تھوڑی ہیلپ کی ضرورت ہے تم ہیلپ کرو کیونکہ بچے ہیں بچوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ کیسے ہولڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں دو بندگا کام ہوتا ہے یہ تو اب چیرے بغیرہ سب ڈن ہو چکی ہیں اور یہ ٹیبل کا فائنل جو گلاس ہے ٹیبل گلاس کا بنا ہوا ہے تو یہ اس کے اوپر رکھیں گے اس کو پروپر سیٹ کریں گے ہم لوگ تو یہ بائر گارڈ میں بھی پڑا رہے تو حراب نہیں ہوتا ہاں ان کے جو کشنز آتے ہیں ساتھ میں وہ کشن آپ لوگوں نے اٹھا دینے ہیں کہ یہ بارش میں وہ گندے ہو جاتے ہیں لیکن جو فرنیچر ہے اب وہ ایسے بائر بارش میں بھی پڑا رہے تو حراب نہیں ہوتا بالکل بھی تو باقی دھوپ کا مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے میرے حال میں دھوپ میں اس کا رنگ شاید نکل جاتا ہوگا میں کنفرم نہیں بتا رہی لیکن ہم لوگ کیا کریں گے کہ ابھی سمر ہے تو ہم لوگ اس کو یوز کریں گے جب ونٹر آ جائے گا ہم اس کو ڈسمنٹل کریں گے اور جو اس کا باکس ہے اسی میں اس کو پیک کر کے واپس بیسمنٹ میں رکھتیں گے پھر جب نیکس ہمارا سمر سٹارٹ ہوگا ہم دوبارہ سے اس کو نکالیں گے اور ہم لوگ اس کو ری یوز کریں گے گیسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں ویسے بار بیکیو پارٹی وغیرہ کرنی ہو تو اس کی اوپر زبردست سسٹم ہے تو میں آگئی تھی اندر اور میں بنا رہی ہوں پراتھے بڑے زبردست سے پراتھے ہیں میرے ہسپن کہہ رہے تھے پراتھے بناو ساتھ چائے بناو میرے لیے کیونکہ میں نے آلو کیمہ بنایا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے آلو کیمہ کے ساتھ میں کھاؤں گا پراتھوں کو تو ان سب کو میں پھر باہر ہی بنا کر دوں گی اور میں اپنے ناشتے میں لے رہی ہوں جی پروٹین شیک جو ڈائیٹ کے لیے ڈائیٹ نہیں مطلب کہ اگر آپ لوگوں نے ناشتہ نہیں کرنا تو اس کو سکپ کرنا ہے اپنے میل کو تو آپ اس کو پی سکتے ہیں وہ بھی اتنی ہی انرجی دیتا ہے بلکہ زیادہ فیل اپ کر دیتا ہے آپ کو بوک نہیں لگتی ہے پھر تو میں اپنا وہ پیوں گی اور ان لوگوں کو یہ بنا کے دے رہی ہوں چاہے بھی almost done ہو چکی ہے اور پراتھے بھی تیار ہو چکے ہیں تو مزدار سا ناشتہ یہ لوگ کریں گے باہر بیٹھ کے اور میں اپنا ملک شیک بنا کے لے جاؤں گی باہر اور وہی بیٹھ کے ان کے ساتھ پیوں گی اور انجوئے کروں گی تو کبھی کبھی فیملیز بھی آپس میں بیٹھیں گپ شپ کریں انجوئے کریں تو وہ بھی کافی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ کسی گیس کو گھر پہ بلائیں تو تب سپیشل کچھ کرنا چاہیے اپنے لیے بھی اپنے آپ کو بھی کچھ کبھی سپیشل فیل کروانا چاہیے تو میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی بہت زیادہ خوش تھی کہ چلو آج ہم لوگ باہر بیٹھیں گے انجوئے کریں گے تو یہ چنے میں نے کل بھی گوئے ہوئے تھے تو میں ابھی ان کو بوئل کر کے رکھوں گی پھر میں ان کا کیا کروں گی ان کی چارٹ بناوں گی اور کچھ میں فریز کر دوں گی نیکس ٹائم چارٹ کے لیے تو ابھی کل رات کو کل دن کو میں نے بھگوئے تھے پورا دن بھی گوئے رہے ہیں رات کو بھی بھگوئے رہے ہیں اور شام پھر آج میں صبح جا کے ان کو بوئل کر رہی ہوں تو تقریباً ٹائم میں نہیں لگا تو یہ دیکھیں اب بچے بھی یہاں بیٹھ گئے ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں اور موسم کو انجوئے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فائنل لکھ ہے فرنیچر کا آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی جانے سے پہلے لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا حیال رکھیں اور ابھی ہم ڈیک کو بھی پینٹ کریں گی گری کلر کا اور پھر اس کے پر یہ فرنیچر بہت زبردست لگنے والا ہے بہت ہی پیارا لگے گا انشاءاللہ تو سون میں اس کے پر پینٹ کروں گی اسے ایک دفعہ واش کروں گی پھر پینٹ کروں گی چلتی ہوں اللہ حافظ